اپنے بچے کا ایک اچھا سا نام رکھیں اپنے بچے کو ایک اچھے نام سے موصوم کریں اور یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ ذمہ داری باپ کی ہے بکر بن ابو زید رحمت اللہ علیہی کہتے ہیں کہ ایک والد کو چاہیے کہ اپنے بچے کا عربی قالب میں عربی لغت کے اعتبار سے ایک خوبصورت اور ایک اچھا نام رکھیں کیونکہ نام رکھنے کا جو حقدار ہے نام رکھنے کے جو ذمہ داری ہے وہ ایک باپ کے اوپر ہے بکر بن ابو زید رحمت اللہ علیہ آگے کہتے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں کو یہ مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے ناموں کے انتخاب میں احتیاط سے کاملیں اللہ کے واسطے اپنے بچوں کا ایسا نام نہ رکھیں اپنے بچوں کا ایسا کری بھدہ ناشائستہ اور غیر محذب نام نہ رکھیں کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد میں جب اپنے اس نام کو سنیں تو اس کو تکلیف ہو اس کو ٹینشن ہو وہ پریشان ہو جائے کہ سماج اور معاشرے میں لوگ مجھے کس نام سے پکارتے ہیں کیونکہ جب کسی کا ہم نام سنتے ہیں نام اچھا ہوتا ہے اس کی شخصیت ہمارے سامنے بڑی لگتی ہے بہت بھاری لگتی ہے کہ کوئی اس نام کا کوئی بڑا شخص آنے والا ہے بڑی شخصیت آنے والی ہے آج سماج اور معاشرے کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھ دیے جاتے ہیں کتنے خراب خراب نام رکھ دیے جاتے ہیں کتنے بھدے نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بکر بن عبیزائد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح کتاب اپنے ٹائٹل سے پہچانی جاتی ہے اسی طریقے سے انسان اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے لہذا والد کی یہ ذمہ داری ہے باپ اور فادر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کا اچھا سا نام رکھے خوبصورت سا نام رکھے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے حدیثیں مروی ہیں چند ایک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں ایک بچہ پائدہ ہوا تو میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا فَسَمَّاهُ عِبْرَاهِيمُ وَحَنَّكَهُ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبراہیم رکھا اور اس کی تحنیق کی گھٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اسی طریقے سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بچے کا اچھا سا نام رکھنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں